اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہے بھائی لوگ ٹھیک ٹھیک امید کہتا ہوں کہ سب خریصی ہوں گے اور میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت بہت جب دست ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ مجھے آئے ہوئے تقریباً تقریباً کتنا دن ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ میں مہارا تاریخ کو یہاں آیا تھا اور کتنا تاریخ سولہ تاریخ کو میں نے ڈیوٹی جوئنڈ کے تھا ٹھیک ہے اور ایک خوشی کی بات ہے کہ میرے نام سے یہ کچھ آیا ہے ٹھیک ہے پتا نہیں اس کے اندر ہے کیا وہ مجھے بھی پتا نہیں ہے میرے روم میں یہاں پہ یہ بسک لکھیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں امارا علی لکھا ہوگا یہاں پہ بسک لکھا ہوتا ہے جو ایڈریس ہوتا ہے اس کا سامان جو اسی ایڈریس پہ مطلب اس کے روم میں پہنچا دیا جاتا ہے تو میں جیسے یہ ڈیوٹی سے آیا تو یہ لفافہ میرے پاس آیا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے مر مر آر علی سکس پی کی کوٹ کرم بول نائن تھری ون زیرو یہ میرا ایڈریس ہے تو یار میں بہت ایک سیٹیٹ ہوں کس کے اندر ہے کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیزیلینڈ پریمیٹ نمبر اور پریمیٹ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کیا مجھے پتا نہیں تھا مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کیا یہ کیا ہے کیونکہ میں بھی نیا نیا ہوں تو مجھے بھی پتا نہیں ہے کیا ہے نہیں ہے تو کسی نے بتایا تھا مجھے اس کے بارے میں تو میں بھی ایکسیٹیٹ ہوں اس کو کھولنے کے لئے اور شاید آپ لوگ بھی ہوں گے تو ایک ضروری بات یہ بتانے تھے کہ سب بھائی اللہ کا شکر ہے سب مطلب دعا کر رہے ہیں ہمارے لئے سب نے بولا کہ مطلب سب خوس ہے کہ ہاں بھائی آپ چلے گئے بہت اچھا لگا ایک اپنے یہاں کے لوگ بھی گئے وہاں پہ تو سب پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آئیڈیا بتائیے کہ کیسے آئیں اور کیا کریں تو میں آئیڈیا کیا بتاؤں گا میں اپنا پروسس جو تھا میں وہی بتاؤں گا دوسرا کسی کا تو میں بتاؤں گا نہیں اور الحمدلہ الحمدلہ میں نے خود سارا کام میں نے خود خود سے ہی کیا ایوین میرا بیجا اپلیکیشن ہوا میں نے خود سے وہ کیا پیمنٹ بھی میں نے خود سے کیا جوب اپلائی بھی میں نے خود سے کیا اور یہ نہیں ہے کہ بس ایک نیو زیلنڈ کا میرے پاس جوب آفر تھا بہت ساری دیسوں کے تھا جیسے کینیڈا ہو گیا مالٹا ہو گیا مالٹا کا میرا بیجا بھی ریفیل ہو گیا کسی قارن سے اور اس کے بعد آئیلنڈ کا میرے پاس دو دو ہے اور اور کیا بولتا ہے اس کو ہاں کینیڈا کا میرے پاس تھا ابھی بھی موجود ہے تو ہم لوگ گئے تھے ہمارے کچھ دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا ہم لوگ ساتھ میں گئے تھے کنسلٹانسی میں پوچھنے کے لیے تو کچھ یادہ ہی پیسہ بولا تھا اس کے اوپر تو اس کے لیے پھر ہم چھوڑ دے اور آئیلینڈ کا دو دو ہے آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے میرا ہوا اور آدھا پروسیس بھی ہوا لیکن ایک انگلیس اگزام ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے تو وہ میں مطلب سکسس نہیں کر پایا اسپیکنگ میرا ٹھیک تھا سکس پوئنٹ فائب بینڈ آیا آئیلینڈ میں فائب پوئنٹ فائب آیا تھا لیسننگ میں فور پوئنٹ فائب آیا تھا اور یہ جو ریڈنگ ہے نا ریڈنگ میں مطلب وہ ہو گیا اور میں جو ایسا کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں وہ تو ہمارے جاننے والے جتنے وہ سب ہم کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں میرے پاس جو اسکولنگ لین جو اسکول لین ہوتا ہے اس کا جیرو کلا جو ہوتا ہے اس کا بھی سر بھی کتنی ہے میرے پاس میری تعلیم تھوڑی بہت ہوئی وہ بھی مطلب اصلاح سے ہوئی اور اس زمانے میں مطلب دوہجاد نو دس کی بات ہے دوہجاد نو میں شاید میں نے پرائج ہو رہا تھا مدرسہ بھی چھوڑ دیا تھا اور کام کے سلسپلے میں نکل گیا تھا تو اس سے میں جو ایسا مطلب پہلے مدرسہ کا ماحول اتنا وہ مطلب خراب تھا دنیاوی معاملے سے کیا بتاؤں ہمیں جو ایسا ایک ہفتے میں پیتالیس میٹ ملتا تھا انگلیس کا کلاس ہوتا تھا مطلب سات دن ہوتا ہے ہفتے میں سات دن پر آئے ہوتی تھی سات دن تو ساتوں دن جو ایک ایک سبجیکٹ اسکول کا ہوتا تھا مطلب ایک گھنٹے ہوتا تھا تو لگ بگ انگلیس کو آنے میں پھر ایک ہفتہ لگ جاتا تھا تو بات یہ ہے کہ مطلب اور اسے میں زیادہ فوکس بھی نہیں تھا ماسٹر صاحب بھی آ کے اپنا سودے رہتے تھے بھائی ہم لوگ اگر عربی یاد نہ کرے یا فالسی یاد نہیں کرتے تھے تو مارمار کے پٹھی فلا دیتا تھا تو دل تو تھا تو دل سے اسی چیز پر فوکس کرتے تھے اور انگلیس وغیرے اسکولی کتاب کو مطلب دھیان بھی نہیں دیتے تھے لیکن فیل بھی الحمدللہ الحمدللہ کا شکر ہے خود سے محنت کیا اور اس پیٹی میں میں نے سکس پوئنٹ فائب بین لے کے آیا اور آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہو جس کے پاس اسکول کا سٹیپکٹ نہیں ہے وہ بندہ آخر نیو کیا آپ لوگ بھی بول کہ کیسے آنا ہے کیسے آنا ہے آنا ایسے ہے کہ انگلیس میٹر نہیں کرتا ہے لیکن بولنا ہونا چاہیے جب بولو گے نہیں سمجھو گے نہیں بجھو گے نہیں تو پھر کیا فائتہ ہے سٹیپکٹ مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہونا پورٹل ہیں اور میں نے تین سال سے آج تک سہی سے یوٹیوب نہیں دیکھا یوٹیوب میں فیلم نہیں دیکھا ٹک ٹوک سہی سے استعمال نہیں کیا تھا لیکن آج میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے تین سال کیا کیا کام تو میں بھی کرتا تھا لیکن جب مجھے ٹائم ملتا تھا جب میں فری ہوتا تھا تو پھر میں جب اپلائی کرتا تھا اور یہ ریالیٹی ہے یہ سچ ہے اگر آپ جب اپلائی کرو گے تو ایک نہ ایک دن ایک دن کچھ نہ کچھ تو آئے گا میرے پاس میرا ایمیل ایمیل آپ لوگ دیکھو گے یا کچھ آدم بلتا ہے کہ ہمارے پاس اس مطلب پوزیشن کے لیے ہمارے پاس جگہ خالی نہیں ہے یا آپ بہت دور ہوں وہاں سے لا نہیں سکتے ہیں وہاں نہیں کر پاتے ہیں وہاں سے لانے کے لئے تو یہ ہوتا ہے جب اپلائی کی جب بات رہی نیو جیلینڈ کی تو نیو جیلینڈ ایک سیک ڈاٹ کم ہے ایس ڈاو ای ڈاٹ سی ڈاو ای ڈاو ٹھیک ڈاٹ کم ہے آپ یہ آپ مل جائے گ گوگل پہ بھی ملے گا پلائی مل جائے گا پلائی ای مل مل گا وہاں سا آپ سیک ڈانلوڈ کیجئے اس پہ آسٹریلیا اور نیو زی لینڈ کے لئے میرا بھی مل آسٹریلیا میں بھی نیو زی لینڈ بھی اس سائٹ کے دوارے مل تھا تو ایک میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے سی بھی بنائی ہے دیکھ پہلی بات کیا بھی ہم لگ فیس تاکہ لوگوں کو نجر آئے تب پہلے پکچر دیکھتا ہے تب اس کا پروفائل کھولتا ہے پروفائل کھولنے کے بعد اس کے بارے میں یہ ہے کہاں کھا کیا کرتا ہے پہلے تو پروفائل پکچر آدمی دیکھتا ہے اس کے بعد کھولتا ہے پروفائل پکچر میں اچھا نہیں ہے تو اس کو دیلیٹ کر دیتا ہے بھگا دیتا ہے چکہ ہٹو نہیں چاہیے تو اس کے لئے سی بی اچھی ہونی چاہیے ایک جوب ہے کرو لوگ لیکن آپ کے اندر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو پڑھے گا تو اس کے لئے پڑھنے کے لئے اچھے سی بی ہونی چاہیے اگر آپ کی اچھی ہونی چاہیے اچھی ہونے چاہیے اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو میں بھی نہیں بناتا ہوں لیکن میرے پاس بندہ موجود ہے جو بناتا ہے اور میں نے کئی سال دوستوں کو بنا کے دیا ہے دوست ہمارے ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کو میں بنوا کے دیا ہے وہ ایک چارج لگتا ہے اور اس کے بعد بنا دیتا ہے تو کہنے کہنے یہ تھا کہ آپ سب پوچھ رہے تھے کہ ہم ہم بتائیے ہمارے جو ایریا کے لوگ ہیں وہ لوگ تو اس کے لئے میں سوچھا چلو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں سب دیکھ لیں گے تو لیے میں بنائی ہوں اور یہ ہی لاشٹ میں یہ کہوں گا کہ دو دیکھو تھوڑا چار سو کچھ سسکرائبر ہو چکے ہیں میرے سنا ہوں پانسو ایمونی تیج ہوتا ہے تو تھوڑا سپورٹ تو خلجہ بنتا ہے بھائی اتنا دور اتنا خلجہ کر کے جو آیا ہوں اور آپ لوگ کو اگر کوئی سوال ہو کچھ بھی ہو بیلا چیزک آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرے ٹک ٹوک پہ یا میرے یوٹیوب پہ فیس بک پہ جہاں بھی ہم آپ کو دیکھیں اگر کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہاں بشارت مطلب یہ ہے کہ اگر میں پھر ملتا کچھ بھی ہلپ چاہیے تو بس ایک بار میسیج کر دیجئے دو دن تین دن یا یا اس ٹیم کسی ٹیم نہ کسی ٹیم میں ضرور آپ ریپ لے کروں گا کیونکہ بھائی میں بھی کام کر آیا آپ کا ٹائم اور ہمانا ٹائم بہت ڈیفرینٹ ہے جو لوگ کتر میں رہتے ہیں مطلب گلف میں جو لوگ رہتے ہیں دس گھنٹ کے دوری پہ ہیں دس گھنٹ ہے دوری نہیں دوری تو بہت ہے جو نیپال میں ہم سات گھنٹ کے دیفرینٹ پہ ہیں تو اس کے لیے ہم لاسٹ میں یہ یہ بولوں گا کہ آپ لوگ دعا کیجئے ہمارے لئے بات رہی اس کی اگلے ویڈیو میں اس کو بناتے تھے تو اسلام علیکم دعا میں یاد دکھئے پیارا سا کومنٹ کیجئے ایک لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میسے کیجئے اللہ حافظ